موسیقی 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 احکام تجارت اور آپ ایک اپنی لگن جذبے کے تحت کرتے ہیں لیکن تجارت کے جو مسائل ہیں شریعت نے جو عطا فرمائے قرآن و حدیث میں جو آئے ہیں ان کے سیکھنے کے کیا فوائد کیا برکات ہیں ان کو سیکھ کر جب ہم تجارت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اگر یہ نہیں سیکھے جاتے تو تجارت پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں خوش آمدید بھی کرتے ہیں آپ الحمدللہ عز و جل حرمین شریفین سے بھی ہو کر آئیں عمرہ شریف کیا ہے رمضان شریف میں مہی تھے تو مہا کے بھی اگر کچھ جذبات کچھ کیفیات ہوں تو وہ بھی شیئر کیجئے الحمدللہ ایک نئے سیٹ پر ہم نے سلسلہ شروع کیا میرا خیال ہے میں نے اتنے سارے سوالات رکھ دیں کچھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی بہت ہی خوبصورت اور جاذبہ نظر سیٹ ہے ہماری پوری ٹیم مبارک بات کے مستق ہے کہ بالکل ایک اجلا اجلا سیٹ انہوں نے بنایا ہے کچھ جو ہے وہ فیزیکل چیزیں بھی رکھی ہیں ترازو بھی رکھا ہے کہ تجارت کے اندر تولنے کی بڑی اہمیت ہے بزن کی بڑی اہمیت ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے خاص تعقید فرمائی ہے حرمین طیبین سے جو آتا ہے نا اس کے دو انداز ہوتے ہیں جب وہ وہاں جاتا ہے تو سوچتا ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا صحیح میں کہاں آ گیا چھٹکی بھر کے دیکھو میں کہاں آ گیا اور جب وہاں سے آ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا کہ مہاں گیا وہا تھا بس وہ یادیں ہیں اللہ تعالیٰ بار بار حضرت نے سے فرمائے آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جو مدعہ آپ کا ہے جی وہ یہ ہے کہ آخر تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری کیوں ہے جی اور غالباً اس کے وجہ یہ ہے کہ عبادات کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا جی بالکل ہے صحیح کہ تلاوتِ قرآن کرنا نماز پڑھنا عذکار کرنا جو عبادات ہیں وہ تو ایک مسلمان کرتا ہی ہے لیکن تجارت کیوں صحیح یہاں پہ ایک بات ہے جیسے تجارت ہے یہ تو دنیاوی معاملہ شمار کیا جاتا ہے تو یہ پہلو ہے یہ پہلو ہے نا جی لیکن تو فرق یوں واضح ہو جاتا ہے کہ دینِ اسلام نے جو علمِ دین کی اہمیت بیان کی ہے اور دین سیکھنا جو فرض قرار دیا ہے اس میں ایک تقسیم مندی کی ہے کہ جو بندہ جس شعبہہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو اس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہوں گے عبادات کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے عبادات کا جو معاملہ ہے ہر مسلمان پر جو ہے وہ عبادات لازم ہے یعنی بالگ ہوا تو نماز فرض ہے روزہ فرض ہے مال موجود ہے تو زکاة فرض ہے اور مال موجود ہے حج کی استطاعت ہے تو حج فرض ہے تو عبادات کا جو معاملہ ہے وہ ہر مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن جو دیگر مسائل ہیں وہ حسب شعبہ حسب تعلق اور حسب مصرفیات رکھے گئے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کمارا ہے اور اس کے شادی کی کوئی ترقیب نہیں ہے کرنا ہی نہیں چاہتا ایک مثال ہے کرنا ہی نہیں چاہتا ابھی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کرنا بھی نہیں چاہ رہا تو اس پر اب شادی کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہوگا شادی ہو گئی تو اب جو داگانہ کیفیت ہو گئی بچے ہو گئے اب بچوں کو کیسے تربیت کرے گھر کو کیسے چلائے بہتر انداز میں تو یوں بندہ جس فیلڈ میں بھی قدم رکھے گا وہ شترے بے مہار نہیں ہے ہر فیلڈ کے اندر اسے شریعت متحرہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا شریعت متحرہ کی جو تعلیمات ہیں حلال و حرام کے تعلق سے اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارہ نہیں ہو سکتا چھیک اب تجارت کو جو معاملہ ہے جی تجارت چونکہ ذریعہ آمدنی ہے صحیح اور ہر شخص اپنے حسب منشاہ اور حسب توفیق اپنی تجارت تک محدود رہتا ہے ٹھیک ہے یوں کہہ لیجئے میں مختلف ذاویہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں جی کہ جس کی تجارت کا ذاویہ جتنا وسیع ہوگا ٹھیک ہے مسائل سیکھنے کی اہمیت اتنی ہی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے یعنی اگر کاروبار چھوٹا ہے تو اس کے اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بڑا ہوتا جائے گا تو بڑھتی جائے گی مسائل سیکھنے کی جو اہمیت ہے وہ اور بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی گاؤں کے اندر ایک کسان رہتا ہے ٹھیک ہے دو چار اس کے پاس بکرییاں ہیں ٹھیک ان کا وہ دودھ استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی زمین ہے صرف اپنے گزارے کے لیے تھوڑے سے بیج ڈالتا ہے کچھ بیج رکھ لیتا ہے اگلے سال کے لیے ٹھیک اور کچھ جو فصل آتی ہے وہ گھر میں استعمال کر لیتا ہے صحیح ذریعہ آمدنی اس کا بھی ہے ٹھیک لیکن تجارت نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے ہے تو ذریعہ آمدنی دو چار بکرییاں ویراسات میں ملی تھیں وہی بڑھتی گئی ہیں ٹھیک نہ یہ فروقت کر رہا ہے ان کو نہ اسے اناج خریدنا پڑتا ہے نہ اناج بیچنا پڑتا ہے ذریعہ آمدنی اس کا بھی ہے لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے لین دین نہیں ہے تو اب جو تجارت کے وسیعہ کام ہیں جی اچھ شخص کے لیے سیکھنا فرض نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب جس کا کام جتنا بڑھتا چلا جائے گا جی مطلب ایک وہ شخص ہے کہ جو بکریاں خریدتا بھی ہے بیشتا بھی ہے تو پھر خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے ایک وہ شخص ہے کہ جو بکریاں جب لیتا اور دیتا ہے دیگر لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے ٹھیک ہے پارٹنرشپ کر لیتا ہے صحیح ہے اسی طریقے سے کھیتی باڑی میں بھی کسی کو ساتھ ملا لیتا ہے صحیح ہے تو بٹائی کے مسائل شرکت کے مسائل یہ متوجہ ہوں گے تو کسی کو ملازم رکھنا بھی لین دین کا ایک شعبہ ہے اب اس کے جو مسائل ہیں وہ متوجہ ہوں گے کوئی کمپنی منا لیتا ہے انڈرشٹری منا لیتا ہے کارپوریٹ لیول پر آ جاتا ہے تو جتنی زیادہ کاروبار میں وسط ہوتی جائے گی لین دین بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک ڈیلنگ بڑھتی چلے جائے گی ہر ڈیلنگ محتاج ہے صحیح یا غلط کہلانے کی ٹھیک کوئی بھی ڈیل کی ہے جو بھی معاملہ کی ہے شریعت بار سے ہے تو وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی ٹھیک ہے صحیح ہونے کے لیے بھی علم ضروری ہے ٹھیک ہے اور غلط کی پہشان کے لیے بھی علم ضروری ہے علم ہوگا تو ہی پتا چلے گا علم ہوگا تو پتا چلے گا ٹھیک تو غلطی سے بچنے کے لیے بھی علم ضروری ہے اور صحیح کی ادائیگی کے لیے بھی علم ضروری ہے ٹھیک حسب کاروبار کی وسط چولی دامن کا ساتھ ہے لازم ہے ہر تاجر پر کہ وہ تجارت کے مسائل سکھیں اب ہر تاجر جو ہے وہ ایک جیسی تجارت نہیں کرتا یعنی ایک تاجر وہ ہے جو دکان ڈال کر بیٹھا ہوا ہے صرف اس کا کام ہے بیچنا اور خریدنا تو اب یہ جو دو چیزیں ہیں بیچنا اور خریدنا ان کے مسائل اس کے لیے سکھنا فرض ہوگا ایک آدمی وہ ہے جو انویسٹروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے لوگوں کے پیسے ملاتا ہے شرکت کرتا ہے اور خریدتا اور بیچتا بھی ہے اب ایک چیز مزید ایڈ ہو گئی ہے دو چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جن کا سکھنا اس کے لیے ضروری ہو گئی ہے دو چپٹر ایسے ہو گئے ہیں جن کے حوالے سے مسائل سکھنا ضروری ہو گا یعنی دائیمنشن بڑھے گی تو اس سکھنے کی اہمیہ بھی بڑھے گی دائیمنشن، اینگل، زاویے، تجارت کا جو چپٹر ہے اتنا وسیع اگرچہ کہ نہیں ہے ایک محدود چپٹر ہے سہی ہے پورے دین اسلام کی تعلیمات تجارت پر نہیں سما گئی ہیں یہ اس کا ایک جز ہے دین اسلام کی تعلیمات کا ایک جز ہے تجارت لیکن تجارت برحال ایک وسیع چپٹر ہے مفتی آپ کی بعض سے ایک بات یہ میرا سوال کرنے کا ذہن بن رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک چھوٹا تاجر ہے ایک محدود پر مانے پر تجارت کر رہا ہے ایک بڑا وسیع پر مانے پر کر رہا ہے یا اس کی ڈائمنشنز زیادہ ہیں تو اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے اور اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تجارت کے مسائل سیکھنے سے کیونکہ آپ مدنی چینل پر بھی یہی سلسلہ کرتے ہیں اور دارالفتہ اہل سنت میں بھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی کسرت کے ساتھ کاروباری حضرت آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تجارتی مسائل پوچھنے کے حوالے سے تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ مطلب چھوٹے تاجے جو ہوتے ہیں ایک چھوٹی کیٹگری پہ یا ایک خاص نویت کی تجارت کرنے والے افراد جو ہیں وہ زیادہ رجوع کرتے ہیں یا جن کی ڈائمنشنز زیادہ ہوتی ہیں جن کا کاروبار زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے آپ نے کیا محسوس کیا اگر ایسے کچھ دیکھیں میں کرڑوں عوام میں سے ایک فرد ہوں ٹھیک ہے تو میں پورے معاشرے پر تو کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ٹھیک لیکن اتنا ضرور احساس ہوتا ہے کہ اس شعبے کے حوالے سے لوگوں کی جو عدم توجہ ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک یعنی جو ایک دینی شعور ہے وہ کم ہے ٹھیک اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اور اس میں باریکیاں نہیں ہیں تو بہت ساری غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں ہم تو ایسا بھی ہوتا ہے ببکل ٹھیک بعد تو چوک جاتے ہیں اچھا ہم سودی معاملہ کر رہے تھے ملکہ سود سے ان کو نفرت ہوتی ہے ٹھیک لیکن چونکہ پتا نہیں ہوتا جب انہیں پتا چلتا ہے کہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے خالصتاً سود ہے ٹھیک تو واقعیتاً ایسے لوگ بھی ہیں جو کپ کپا جاتے لگز اٹھتے ہیں ٹائب ہوتے ہیں ٹھیک علم دین اگر ہوتا تو ایسی نوبت نہ آتی ٹھیک لیکن یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جب پتا چلا تو فوراں ٹائب ہوئے اور روک تھام کی ونہ ایسے لوگ بھی ہیں اس کام سنتے ہیں اس کام نکال دیتے ہیں ٹھیک کوئی شوری نہیں ہوتا ہونے صحیح اللہ رب العزت ہمیں تجارتی مسائل سیکھنے کی توفیق مفصیح ویسے اکثریت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک عمر پہ آنے کے بعد تو شاید ہر مسلمان ہی بالخصوص مرد اسلام بھائی جو ہیں تو یہ تو کاروبار سے یا لیندین کے معاملے سے آمدنی کے معاملے سے کسی نہ کسی طریقے سے دو چار ہوتے ہی ہیں تو اس حوالے سے ان کو مسائل سیکھنا زیادہ ضروری ہے اس کی لئے تکو دو کرنا اور میں یہاں پہ یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ عبد الحبیب بھائی ہمارے رکنے شور ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات اشارت فرمائی کہ تاجروں کے لئے تو یہ سلسلہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے یہ مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کال کریں گے اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کی کال کا امکہ مل گیا اور سوال جو ہے مفتی صاحب کو پیش کر دیا گیا تو انشاءاللہ عزوجل بنیادی شرعی معلومات جو ہوگی وہ آپ کو فرام کر دی جائے گی اور مزید اگر درکار ہوگی تو پھر آپ کو ویسے بھی بتا دیا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے آگے بھارا مصطف کالز کی طرف بڑھیں مدینی چینل کے ناظرین کے بیچ میں میں حائل نہیں ہوتا اور کال لیتے ہیں جی پہلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک بزنس دو لوگ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں جس میں دو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں جس میں ایک بندے کی انویسمنٹ جو ہے ایک لاکھ روپے ہیں اور دوسرے بندے کی انویسمنٹ پچاس ہزار روپے ہیں دوسرا بندہ جس کی انویسمنٹ پچاس ہزار روپے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میری مارکٹ میں کٹویل زیادہ ہے میرے نام سے ہماری فرم بہت جلدی کامیاب ہوگی چونکہ اس کے کونٹریک بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جو نپا ہوگا وہ ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا اس بارے میں مختصف کیا ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے انویسمنٹ موٹ کے اندر دو ہی طریقے ہیں جب آپ کسی کو ساتھ ملا کر کام کرتے ہیں تو دو ہی طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک کا پیسہ ہو دوسرے کی محنت ہو اسے مداربت کہتے ہیں یا سلیپنگ پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے پیسے ہوں اگرچہ کہ وہ کم زیادہ ہوں ریشو میں فرق ہو ریشو میں فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو شرکت ہی کہا جائے گا یعنی اب اس کے جو مسائل ہیں وہ شرکت کے باب میں شمار ہوں گے اور شرکت کے جو اصول زوابط ہیں وہ سکھنے پڑیں گے دارالفتہ ایلی سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر تجارت کورس کا ایک فولڈر ہے غالباً دو ہزار دس میں تجارت کورس کے نام سے ایک کورس ہوا تھا اس میں بارہ یا پندرہ لیکچرز موجود ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کا دو گھنٹے کی لیکچر ہیں تو جو بیسک چیزیں ہیں تجارت کی وہ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں شرکت کے حوالے سے بھی ایک لیکچر ہے میرا ہی لیکچرز میں تو اس میں شرکت کی جو بنیادی بیسکس ہیں بنیادی معلومات ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں تو دو ذابطے میں یہ عرض کرتا ہوں ایک ذابطہ تو یہ ہے کہ جب دو افراد مل کر اپنے پیسے ملائیں گے جنہیں کیپٹل کہا جاتا ہے اس کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک لیکن یہ بات تے ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو کیپٹل کے حساب سے نقصان ہوگا دونوں کو دونوں کا کیپٹل کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن نقصان اگر ہوتا ہے تو کیپٹل کے حساب سے نقصان ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ذابطہ ہے ٹھیک ہے نقصان کے حوالے سے مطلب یہ ایک ذابطہ ہے دوسرا ذابطہ یہ ہے کہ نفع کی مقدار کےپیٹل کے حساب سے رکھنا ضروری نہیں ہے چھیک جس کے کم پیسے ہیں وہ زیادہ نفع رکھ سکتا ہے جس کے زیادہ پیسے ہیں اس کا کم نفع رکھا جا سکتا ہے ایک صورت ایسی ہے کہ جس سے اشتناب کرنا ضروری ہے چھیک مثال کے طور پر ایک کے پچاس ہزار روپے ہیں اور ایک کے ایک لاکھ روپے ہیں نفع انہوں نے رکھ لیا برابر برابر اور پچاس ہزار والا کام ہی نہیں کر رہا چھیک کم رکم والا اگر کام نہیں کر رہا تو اس کے کیپٹل سے زیادہ نفع نہیں دیا جائے گا چھیک اگر کم نفع والا کام کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سلیپنگ پارٹنر من گیا اس میں بھی سلیپنگ پارٹنر کی کنجائش ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ دونوں پیسے بلانے کے بعد دونوں ہی کام کریں یہ ضروری نہیں اگر کم پیسے والا کام کر رہا ہے فیلڈ میں ہے اگرچہ کہ وہ کم کام کرتا ہے ایکٹیو ہے تھوڑا بہت ایکٹیو ہے اگرچہ کہ تھوڑا بہت ایکٹیو ہونا اس کا ضروری ہے تو وہ اپنے کیپٹل سے زیادہ نفع رکھ سکتا ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میرا نفع ہوگا نوے فیصد اور اگرچہ کہ تم نے ایک لاکھ روپیہ ملایا ہے تمہارا نفع ہوگا دس فیصد اس کی گنجائش موجود ہے تو یہ جو دو ذابطیں میں نے ارس کیے ہیں ان دو ذابطوں سے امید ہے کہ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا تھا ان کی تشفیق ہو گئی ہوگی اگلی کول کی طرف بڑھیں جی اگلی کول دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مولا مصطفیٰ اتاری بریس سے ارس کر رہا ہوں مفتی صاحب سے یہ سوال ارز ہے کہ دو اسلامی بھائی ہیں جو گوشت کے کاروبار سے دونوں جو ہیں وہ پرافٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک جو ہے وہ گوشت کا کام جانتا ہے مثلا جانور خریدنا اور اس کو زباہ کر کے گوشت وغیرہ بنانے کا کام جانتا ہے دوسرا جو ہے اس کے وہ طلاقات ہیں اس کے پاس گوشت کے گھاگ وغیرہ ہیں تو اشنا یہ ہے کہ دونوں اگر وہ اس سے منافع حاصل کریں تو کس طرح کریں دونوں کو برابر اخراجات کرنا پڑیں گے یہ اشترہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جس کے گھاگ ہیں وہ دوسرے صاحب بھائی کو پیسے دے اور وہ جانور خرید کر اس کو زباہ کر کے اس کو فروخت کرے اور دونوں اس میں سے پرافٹ وہ آدھا آدھا کر سکتے ہیں یا نہیں انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں دیکھیں یہاں پر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہو ٹھیک ہے کیونکہ مداربت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر گھر بیڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ورکر ہے اس نے وہ کاروبار لے کر چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی صورت میں یہ نہیں ہے دونوں کے پاس دو ہنر ہیں ٹھیک ہے اور دونوں فیلڈ سے جدہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو لا محالہ دونوں کو فیلڈ میں رہنا پڑے گا ٹھیک ہے جب فیلڈ میں رہنا پڑے گا تو مداربت تو نہیں ہو پائے گی صحیح اب یہ شرکت کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کر یہ ہو کہ جتنے پیسےوں سے کام چل سکتا ہے صحیح دونوں جو ہے مجموعی طور پر اتنے پیسے جمع کر لیں ٹھیک ہے جو پچھلے مسئلے کے اندر میں جواب دیا ہے کہ دو شریکوں کا کپٹل ایک ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اصول یہاں بھی لاغو ہوگا ٹھیک ہے جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے اعتبار سے وہ شامل ہو جائے ٹھیک اور دونوں جو ہے وہ نفع کا رشو بھی تے کر لیں ٹھیک اب کام کیسے ہوگا ٹھیک کام ایسے ہوگا کہ جب یہ جانور خریدیں گے جی تو جانور کا خریدنا جو ہے تجارت ہوگی صحیح جانور خریدا اس پر پہ محنت کی ٹھیک تو زبا کیا اسے پارسل کیا اس کو دکان میں رکھا سپلائی کیا تو اب جو ایکسپنسز آئیں گے اس کو ہٹا کر جو بچے گا وہ نفع کے لائے گا اس طریقے سے جو ہے یہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور شرکت جو ہے شرکت کے بڑے فضائل آئیں روایتوں میں ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا مفہوم ارض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دو شریکوں میں تیسرا ہوتا ہے اللہ حبر جب تک کہ وہ خیانت نہ کریں یعنی خلاف شرع کام نہ کریں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مدد برکت اور ایانت شامل رہتی ہے دو شریکوں کے ساتھ جب تک کہ وہ راست تاریخ کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے رہیں ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آئی حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لے کر حاضر ہوئی بچوں سے تو آپ علیہ السلام کو بہت پیار ہوتا تھا آپ نے شفکتوں سے نمازا سر پر ہاتھ پھیرا برکت کی دعا فرمائی سرکار علیہ السلام کے دعا ہے رد تھوڑے جائے گی برکت کی دعا دے دی گئی انہیں حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے لئے نکلتے تو بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ جن میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا گیا وہ ان سے درخواست کرتے کہ اپنے کاروبار کے ساتھ ہمارا پیسہ بھی شامل کر لیں کیا بات ہے یعنی وہ یوں ہوتا ہوگا کہ نکلے ایک ڈیل کی اور واپس آگئے شام کو حساب ہو گیا کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے ہمارا پیسہ بھی شامل کر لیں شرکت کی صورت ہوا کرتی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ بسا وقات نفع اتنا زیادہ ہوتا کہ پورا پورا اونٹ نفع میں آجاتا اللہ ایک ہی ڈیل میں ایک ہی ڈیل میں تو یوں شرکت کے تعلق سے شرکت کا جواز شرکت کی اہمیت شرکت کا طریقہ اکار برکت کی نوی دے دو افراد کا مل کر کام کرنا وہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور کسی کا اس میں کلام بھی نہیں ہے میں تو بیسی عزرائی طفل نے نرز کیا ہے البتہ برکت کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے مجھے دوسری روایت میں نرز کی اس سے یہ بات سکھنے کو ملتی ہے کہ شریک جب دیانت داری کے ساتھ اپنا معاملہ انجام دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی برکت شامل ہوتی ہے سبحان اللہ یہ تو خصوصیت تھی ان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص انہیں دعا دی لیکن جو لوگ شرکت احسن انداز میں کرتے ہیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں ان کے کام میں بھی پرکت عطا کر دی جاتی ہے مسلمانوں میں ایک تعداد میں پہلو پایا جاتا ہے کہ جب کوئی نیا کاروبار یا کام کرنا چاہتے ہیں تو علامہ سے یا مشایخ سے یا خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے جا کے عرض کرتے ہیں دعائیں لیتے ہیں تو وہ بھی اس سے ثبوت بنے گا دعائیں لینا بلا شبہ سعادت کی بات ہے بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے یعنی وہ محتاج سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں وہ اپنے آپ کو آجزی پر پیش کرتا ہے آجزی پر پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں دعائیں لے کر پھر اس کا آغاز کروں اور واقعیتا جب دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہے ہیں میرے مشکل مشکل کام پتا ہی نہیں چلتا کیسے ہو رہے ہیں اب آپ نے پتہ نہیں کس انداز میں بات چھیڑ دیئے کافی عرصے کے بعد ہمارا اس اصلاح شروع ہو رہا تھا تو میں نے آج کافی کوشش کی کہ امیری اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعائیں لوں عرض کروں کہ اس اصلاح شروع کرنے جا رہا ہوں خیب میرے حاضری نہیں ہو پائی دعاؤں کی اپنی امیت ہوتی ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے تو بندہ دوسروں سے دعائیں لیتا ہے لیکن جب بندہ اسے کام کا آغاز کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی سے استیانت طلب کرے استیانت کرے مدد طلب کرے برکت طلب کرے مختلف دعائیں آدیس میں آتی ہیں انساء کے طور پر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے کام کو آسان فرما دے مکمل فرما دے اور بہت سارے دعائیں ایسی آتی ہیں تو بندہ اپنے کام کے آغاز میں دعا جب کرتا ہے تو وہ دعا کرنا بھی ایک سعادت مندی ہے یعنی دعا یاد رہنا کہ دعا کرنی ہے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے تو جو لوگ اپنے کام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں یہ کنی طور پر غیبی مدد شامل حال رہتی ہے تو جواب ہمارا پورا ہوا ہے اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں میں منورتاری کراکی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ گھر جو کرائے پر دیا جاتا ہے تو اس کا ایڈوانس لیا جاتا ہے تو یہ ایڈوانس لینا کہتا اور پھر اس کی رولنگ کرنا کہتا اور اگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ جس سے ہم ایڈوانس لے رہے ہوں اسے ہم یہ کہہ دے کہ بھئی جب تک آپ کرائے دار ہیں تو یہ ایڈوانس جو ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کو میں اپنے استعمال میں لوں گا اور اس کا استعمال کروں گا اگر یہ بات کر لی جائے اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہا جائے کہ بھئی اگر آپ مجھے ایڈوانس زیادہ دیں گے تو میں آپ کو کرائے میں کمی کر دوں گا اس لیے کہ مجھے ایڈوانس کی ضرورت ہے اور مجھے آگر پیمنٹ کر لی تو ایسا کرنا کیسا ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی ساتھ غالباً دو سوال کرتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اتنی تفصیل اور شہرہ اور بس کے ساتھ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے اس کا اصل مقصود یہ تھا کہ جو آخری سوال ہے نا وہ ان کا مقصود ہے ٹھیک ہے تو جو ایڈوانس لیا جاتا ہے کرائے داری کی عمل میں بظاہر تو وہ زر زمانت ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ پتا چلے کہ جناب رات و رات کرائے دار سمان شفٹ کر کے فرار ہو چکا ہے ٹھیک ہے یا کوئی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے جو پیسے ہیں اس سے ریکاوری کی جا سکے زر زمانت جو ہے اس کا حکم تو کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن فقہہ نے اس پر امانت کا حکم نہیں لگایا ٹھیک ہے بلکہ جو ایڈوانس کی رقم ہے اسے قرض قرار دیا ہے ٹھیک ہے قرض جو ہے جب بھی کسی سے لیا جاتا ہے تو وہ شوکرس میں سجانے کے لیے نہیں لیا جاتا قرض ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایڈوانس کی رقم پر حکم قرض کا حکم ہوتا ہے کہ ایڈوانس جو ہے یہ قرض ہے ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ قرض کو سامنے رکھ کر ہی اس کے حکامہ جاری ہوتے ہیں مثال کے طور پر زکاة ہے ٹھیک ہے تو یہ رقم تو اس کی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نہ یہ رہن کے طور پر رکھی گئی ہے ٹھیک ہے مالک تو ہے نہیں ہے کیونکہ جو رقم رہن میں ہو اس پر زکاة نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو قرائدار ہے وہ اس رقم کی زکاة نکالتا ہے صحیح ہے جو رقم ایڈوانس میں رکھی گئی ہے قرائدار کی رقم ہے وہ اس پر ایڈوانس نکالتا ہے ٹھیک ہے اس کو قرض کے طور پر شمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو رقم قرض کے طور پر لے جائے جو بھی لینے والا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالی کے مکان جو ہے ایڈوانس کے رقم کو استعمال کر سکتا ہے وہ اپنی رولنگ میں رکھ سکتا ہے یہ تو تھا سوال کے پہلے حصے کا جواب اب دوسرا حصہ کہ یہ آفر کرنا کہ مجھے کرز زیادہ دو میں کرایا کم کر دوں گا کوئی بھی صاحب اقل یہ نہیں کہے گا کہ قرائے کی جو کمی ہیں یہ کسی اخلاقی معاہدے کا حصہ ہے کسی احسان کے بدلے میں ہے کوئی رشتہ داری کے بدلے میں ہے تو دوستی کے بدلے میں ہے جب سامنے والا چیک چیک کر اعلانیاں صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے دو میں قرائے کم کروں گا ٹھیک تو لا محالہ ہر ایک پر یہ بات واضح ہے کہ وہ کرزے کی بنیاد پر کرایا کم کر رہا ہے ٹھیک تو وہ جو حدیث پاک ہے اس کا انتباق یہاں وہ بڑا واضح ہے کہ کلو کردن جرہ منفیتن فاوریبا ٹھیک کہ ہر وہ کرز جس پر نفع اٹھایا جائے وہ سودھ ہے ٹھیک تو یہ بات مشروط کرنا کہ جناب ایڈوانس بڑھا دو کرایا کم کر دیں گے اس معاملے کو سودھ کی طرف لے جاتا ہے اور اب جو کرایا کم کرنا ہے وہ گویا کہ کرز دینے والے کو فائدہ پہنچانا ہے ٹھیک یہ سودھ بھی سودھی سودھ بن جاتا ہے صحیح اب بعض لوگوں نے اتراز کیا کہ جناب یہ کان سے سودھ آ گیا اور یہ کرز نہیں ہے اور یہ نہیں اور وہ نہیں ہے اب اتراز کا کوئی سرپاؤں نہیں ہے صورت تو بڑی واضح ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے سرہاد کر رہا ہے بڑی واضح ہے اور مارکٹ پیکٹس کیا ہے علماء پر یہ بات لازم ہے کہ لوگوں کا عرف دیکھ کر پھر حکم بیان کریں ٹھیک مارکٹ پیکٹس کیا ہے مارکٹ میں تو لوگ آفرے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دس لاکھ دے دو مفت دے دوں گا یعنی بلکل ہمارے پاس کوئی ایک دو نہیں درجنہ لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں اور پنجاب میں اس حصہ زیادہ ہے کہ مفت گھر قرائے پر دینے کی کی پیکٹس بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتی ہے جی بلکل کیوں مفت دے رہا ہے جناب وہ اس لیے کہ عام ایڈوانس تھا پچاس آزار ایک لاکھ روپے اسے نے دیا دس لاکھ روپے پانچ سال کے لیے دے دیا تو جناب گھر ہی دے دیا اس کو یہ کیا ہے کرز کے بدلے میں نفع ہے ایسا معاملہ سودی معاملہ ہو جاتا ہے البتہ جتنا مارکٹ میں رائز ہے مسائل کے طور پر کسی مارکٹ میں پچاس آزار ایڈوانس رائز ہے اب اتنا ہی ایڈوانس لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اب کرایا کم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں نہیں کرایا کم کیوں کرے گا سوال یہ پتہ ہوتا ہے ایک بات ہے میری کسی سے دوستی ہے مسائل کے طور پر دوستی کی وجہ سے کر رہا ہے ایک الگ صورت ہے رشتہ داری کی وجہ سے کر رہا ہے الگ صورت ہے بعض اوقات بندے کو ترس آجاتا ہے گریب آدمی ہے پہلے نقصان اٹھا چکا ہے تھیلو تھوڑا چا کرایا کم کر دوں تو اگراز جو ہیں مقاسد پر دارمدار ہے اگراز کیا ہیں وہ دیکھی جائیں گے مختصر وقت تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا ہے آجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے ایسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے